اسلام علیکم دوستو اردو کلاسیک چینل پر خوش شامدین درس گاہوں اور گھروں میں قرآنوں احادیث کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا جائے نوجوانوں کو حفظ قرآن پر انعامات دیے جائیں گے اور اس کار خیر کی ابتدائس میں اپنے ہی گھر سے کی کیونکہ امیرزادی کنسوم بنت حاتم تکمیل قرآن کے بعد اسے دہرانے اور حفظ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جس کے لئے کہ ایسے مولیم کی ضرورت تھی جو سن بھی سکتا تصحیبی کرا سکتا اور لب و لہجے کی دورستی کے ساتھ حفظ کرانے کا بھی اہل ہوتا امیرزادی اور امیر کو جیسے مولیم کے عرض تھی اس پر کوئی پورا نہ اترتا تھا یہ دیکھتے اس نے باقاعدہ اعلان کرایا تو کئی ایک نے رسائی حاصل کرنا چاہی لیکن قدرت کو کچھ اوری منظور تھا اسی زمانے میں زندہ کے دروغہ نے حاضر خدمت ہو کر نئے امیر کو سلام کی اور اس کے بعد ارز کیا آلی جا آپ نے قرآن کے بہترین عالم کے بارے میں اعلان فرمایا تھا ارشاد ہو تو پتا بتاؤں ہاں ہمیں ایسے عالم کی ضرورت ہے جو ہمیں بھی مطمئن کر سکے اور امیرزادی کو بھی امیر حاطب نے کہا جناب زندہ میں ایک ایسے شخص برسوں سے رات دن کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے غلام نے اس سے بہتر انداز کا عالم نہیں دیکھا جب وہ تلاوت کرتا ہے تو یہ دکھر چلنے بھی نور لوگ اس کی آواز سنکر ٹھہر جاتے ہیں اس کی آواز روک کے اندر اترتی محسوس ہوتی ہے حضور ایک بار ملی جئے پسندو تو امیرزادی کے لئے مقرر فرما دیجئے امیر حاطب کو دروغہ کی بات پسند آئے اس نے کہا تم آجی سے لے آؤ ہم دیکھ لیں گے دروغہ تعمل حکم کے لئے لوٹ گیا جب وہ زندہ پہنچے تو بادشاہ اصر کی نماز ادا کر رہا تھا دروغہ نے مختصرن بتانے کے بعد کہا آپ کو امیر حاطب نے طلب کیا ہے پاسچے نے کوئی سوال نہ کیا نہ خوشی یا تجرب کا اظہار کیا بلکہ دروغہ کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑا ہو گیا اس وقت باہر کا محور اسے عجیب سا محسوس ہوا لیکن جب وہ امیر حاطب کے درمار تک پہنچا تو خود برق قابو پا چکا تھا امیر نے اسے دیکھا اور پوچھا محسوس ظالم دروغہ زندہ نے تمہیں یہ حالانے کا مقصد بتایا ہوگا جی ہاں میں جان گیا ہوں کیوں لائے گیا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ سے چند آیاتیں قرآنیں سننا چاہوں گا تاکہ اندازہ کرسکو کہ مجھے اپنے دختر کے لئے جیسے استاد کی ضرورت ہے آپ میں اس کی خصوصیت ہے یا نہیں بات معقول تھی اور صافتی جس سے صفائی قلب کا اظہار ہوتا بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اس نے بلا تعمل آیاتیں تلاوت کرنا شروع کر دی یہ قرآن رحمان کی جانب سے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے گویائی سکھائی اسی کی حکم سے سورج اور چاند سب ایک مقررہ حساب کے تحت چل رہے ہیں درخت و نجم سب سجدہ کر رہے ہیں اس نے آسمان بلند کیا اور میزان قائم کی تاکہ انسان حد سے تجاوز نہ کرے اور انصاف کے ساتھ تولے اور اے انسان تول میں کمی نہ کرو وہ اللہ رحمانی ہے جس نے خلط کے لئے فرش زمین کا احتمام کیا جس میں میوے اور درخت ہے خجون کے جن کے خوشوں پر غلاف ہے اور اناجتہ کیا جس کے ساتھ بھوست بھی ہوتا ہے اور اس نے تمہاری فرد کے لئے خوشبودار پھول پیدا کیے تو اے جنہ و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے اس وقت حاضرین پر سکوت تاری تھا بادشاہ کی خوشحلانی نے نہیں بھی متوجہ کر لیا جو متوجہ نہ تھے جو ان آیات کے معنی سے آشنا تھے وہ تو تھے ہی مسہور دربار کا ایک فرد بھی حرکت کرنے کی کیفت میں نہ تھا اور خود امیر حاطب کے چہرے پر عقیدت انتہا کو کونج گئی تھی اس نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھو اس انسان کو دیکھا اس کی صاف کشادہ جبی سے جیسے روشنی نکل رہی تھی قیادی بادشاہ کا چہرہ چمک رہا تھا اور واقعہ بند کیے خود اس کلام کی لذت لیتے ہوئے تلاوت میں انصروف تھا جو ہی تلاوت تمام ہوئی امیر حاطب نے بے ساختہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ دربارے بھی عقیدت سے تعریفے کرنے لگے پھر امیر نے کہا موزز عالم ہمیں آپ سے بڑی تفسیری گفتگو کرنا تھی لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ کسی اور سوال کی کونجائش نہیں جیسا ہم چاہتے ہیں آپ ویسے ہی ثابت ہوئے یہ کہتے کہ جس نے غلاموں کو حکم دیا امیر زادی کو متعلق کر دو کہ اس کے لئے مولنم کا انتظام ہو گیا ہے وہ اپنے درس کی ابتداء آج اسے کر دیں عالم صاحب کی قیام کے لئے محل کے اندر ہی انتظام کیا جائے اس حضایت کے بعد امیر حاطب نے دروغہ زندہ کو انام و اکرام سے نواز کر رخصت کیا اور بادشاہ کو اس کی نئی قیامگاہ کی طرف بھیج دیا یہ محل سے متحصیل ایک الگدک حصہ تھا جہاں ایش و آرام کا ہر سامان موجود تھا بادشاہ دوبار سے رخصت ہو کر جب وہاں پوجھا تو مغرب کے نواز کا وقت ہونے والا تھا اس نے فریضہ نماز ادا کیا اور امیر زادی کے طلب کرنے پر تیار ہوکا محل کے اندرونی حصے میں چلا گیا یہ پہلا دن تھا جب بادشاہ امیر زادی کے نشیست ایک حصے میں بیٹھا ہوا تھا اور امیر زادی دوسرے میں ان دونوں کے درمین فاصلہ نہیں تھا البتہ ایک مہین پردہ حائل تھا ریشم کا پردہ جس میں اس قدر جھول تھا کہ باریک ہونے کے باؤدور پردے کا فرض بہ خوبی ادا ہوتا تھا امیر زادی نے اس جانب پردہ کھانچ کر سلام کیوں اور بولے استاد عزیر ہم نے سنا ہے کہ آپ تلاوت میں اپنا سانی نہیں رکھتے اور آپ کے آواز دوبوں کو اپنے قلب و روح میں اترتی محسوس ہوتی ہے یہ کلام ربانی کی تأثیر ہے میرے آواز کی نہیں راشن نے جواب دیا جب میں گفتگو کرتا ہوں تو کسی کو میری آواز کلامیں اترتی محسوس نہیں ہوتی اگر جب تلاوت کرتا ہوں تو لوگ اقیدت کا اظہار کرتے ہیں اس کی یہی معنی ہوئے نہ کہ تأثیر کلام میں ہے آواز میں نہیں شہزادی کو یہ بات بہت پسندہ اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ انداز سکھائیں گے اور جو کچھ جانتا ہوں آپ کو سکھانے کی کوشش کرنگا فی الحال ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں امیر زادی نے اتمنان سے کہا ہمیں یہ بتائیے کہ انسان کی فطرت کس چیز پر بنائی گئی ہے نیکی پر بادشہ نے بے ساختہ جواب دیا کہ آپ نے وہ نہیں کیا کہ انسان نیکی کر کے مطمئن ہوتا ہے تو پھر وہ برائی کیوں کرتا ہے امیر زادی نے دریافت دیا اس لئے کی مطمئن نہیں ہو پاتا جب اس سے ایک غلطی ہو جاتی ہے تو کبھی خود کو مطمئن کرنے کو کبھی اسے چھپانے کے لئے دوسری غلطی کرتا ہے ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی رہتی ہے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر نیکی کی آواز جسے خود اندر سے روکتی ہے دبتی چلی جاتی ہے اور انسان برائی کرتا رہتا ہے اگر وہ فطرت یا نیکی یا ضمیر کی اس آواز پر توجہ دے کر پہلی بارے اپنی غلطی کا اطراف کر کے اس کے ازالے کی طور توجہ دینے لگے تو دوسری برائی سرزد نہ ہو یہ ہماری فطرت ہی کی آواز ہوتی ہے جو شروع میں ہمیں گناہوں پر ملامت کرتی ہے اور نیکی کی تمام کاموں پر مطمئن کرتی ہے لہٰذا یہ یقین کر لیجئے کہ قدرت انسان کی فطرت کو نیکی پر بنایا ہے امیرزادی اس طرح خاموش ہو گئی جیسے قائل ہو گئی ہے بادشاہ نے اندازہ کیا کہ امیرزادی ایک منفیس سونڈرکنے والی لڑکی ہے اسے تلاش و جستجو کا انداز پسند آیا اس دن امیرزادی نے قرآن کے ایک جز تلاوت کیا بادشاہ نے اس کے لب و لہجے میں کچھ ترمیم و اصلاح کی اور واپس آ گیا جو غلام اسے نشیس کا کے باہر متین تھا اس نے بادشاہ کو ساتھ لیا اور اس کی قیامگاہ پر چھوڑ گیا جہاں نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد بادشاہ نے اس گھر کے حریصے کو دیکھا اس کی آرامدہ خوابگاہ اور نشیسگاہ کے علاوہ ایک اور کمرہ بھی تھا جہاں لکھنے پڑھنے کا کچھ سامان اور قیمتی کتابے رکھی تھی انٹرم گھنٹوں کے اندر اندر اس کے لیے بہتنی ملگوسات کا انتظام بھی ہو گیا تھا اور یہ خدمتگار بھی موجود تھا اس راہ مدتوں بعد لذیذ کھانے کے بعد بادشاہ آرامدہ بستر پر لیٹا تو اس کی آنکھوں کی گوشیں بھیگ گئے وہ دیر تک سوچوں میں غرق بے آواز عشق بہاتا رہا یہاں تک کہ سو گیا اپنے زندگی کا یہ دوسرا انقلاب بھی اس کے لیے عجیب تھا امیرزادی مولم ہونے کی حیثیت سے سب ہی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور خود امیرزادی ایسے سے سوالات کرتی جن کا جواب بادشاہ کی سوا کوئی نہ دے سکتا تھا اسے نہیں کہ وہ صاحب علم تھا بلکہ اس لیے کہ وقت اور حالات میں خدا کی لا محدود قدرت کے بارے میں مسلسل غروف فکر کر کے اسے دانش اتا کی تھی وہ بند اور خالقی طاقت کے فرق کو جان گیا تھا ایک طاقت عزل سے بندک تھی اس کی اپنی تھی اور دوسری ایک مخصوص وقت کے لیے کسی کو عطا کرتا تھی جو کبھی بھی چھن سکتی تھی باہر کے افیس احساس کے ساتھ بادشاہ اپنا وقت گزار رہا تھی مدتوں جیل میں وقت گزارنے کے بعد اب جو بھی وقت قدر آرام سے بزرتا غنیمت ہے امیرزادی کو درس دینے کے لیے وہ ہر شام جاتا امیرزادی نے ایک دوسر حفظ کیا پھر دوسرا اس عمل نے خاصا وقت لیا پردے کے اس جانب بیٹھ کر روح پڑتی اور بادشاہ دوسری جانب سے اسے ایک ایک لس پڑھاتا اور کچھ ہدایات دے کر واپس آ جاتا اس کا خیال تھا کہ امیرزادی نہ صرف ہر درجہ ذہین بلکہ خوش آواز بھی ہے امیرزادی بھی جان چکی تھی کہ اس کا معلوم ایک سنجیدہ صاحب علم ذہین و قابل اعتبار انسان ہے امیرزادی کو پڑھاتے ہوئے قیمہ ہو چکے تھے اس سام جب وہ سر جگہ امیرزادی کو تلاوت کرتے ہوئے سن رہا تھا کمرہ امیرزادی کی دل کے شعوات سے گل رہا تھا حصب عدد بادشاہ نے اس پاکیزہ کلام کو کلب و روح میں اترتا محسوس کیا تو آنکھیں مودلی امیرزادی نے تیسے سپارے کی اسی آیت کی تلاوت کی اے خدا اے تمام بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرمائے جسے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت بخشے جسے چاہے ضریر کر دے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہی ہے جو ہر شعہ پر محیط و قادر ہے بادشاہ لرز گیا ناجہ نے غمر گناہ کا احساسی بہتر تھا یا پھر اس پر جلال خداوندی کی مصدر ان آیات نے کلب کو ہمیشہ سے زیادہ شدہ سے جکر لیا تھا بادشاہ رونے لگا اور نشیز کی حتی پر ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کانپنے لگے پردے کے دوسری جانی بیٹھے ویرزادی نے ہاتھوں کی لرزش محسوس کی اس نے دونوں ہاتھوں سے پردے کو اس طرح برابر کیا کے اس دینمی کا منظر دیکھ سکے تب اپنے سے کچھ فاصل پر بیٹھے استاد کو وہ دیکھتی رہ گئی جو سب کچھ فراموش کیے جھوکے و سر کے ساتھ آجزانہ انداز میں بیٹھا رو رہا تھا امیرزادی کو لگا کہ یہ عائش کیوں ہی نہیں چھل گا ہے یہ عقیدت کے جذبات سے آنکھوں میں آجانے والی نمی نہیں بلکہ یہ کلب کے ٹکڑے ہیں جو آنکھوں کے راستے بہن نکلے ہیں پردے کی اوٹ سے پادشاہ کو دیکھتی رہے پھر بولی استاد حسین اب اس قدر دل کی رفتہ کیوں ہے پادشاہ ایک تم چونگے سے یاد آئے کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ امیرزادی کی تیر نظریں اسے دیکھ رہی ہی ہیں اس نے خود کو سمالنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکھا ٹالنا چاہا مگر امیرزادی ٹلنے والی نہ تھی موضوع بدل دینا چاہا لیکن اس موجود سے اپنے کے لئے تیار نہ تھی وہ مستحقم آواز میں بولی اگر کچھ خاص بات ہے تو وضاحت فرما دیجئے ورنہ بابا جان خود یہ دریافت کر لیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بیٹر آپ کا اس طرح سے گریہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے باہش ہے اس جملے پر سر پھٹا گیا وہ اپنے مقام سے بھی آگا تھا اور امیرزادی کی حیثے سے بھی اس طرح رو دینے کے معنی سے بھی ایسے میں اس مقام کو بھی گوانا نہیں چاہتا تھا جو امیرزادی امیر حاطب کی نظروں میں مشکوک ہو جانے کے بعد رہنا نہیں ممکن تھا لہٰذا پوری طرح سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولا امیرزادی اب اس قدر اسرار کر رہی ہیں تو میں انکار نہیں کر سکتا لیکن آپ اس بات کو راز رکھنے کا وعدہ کریں تو ارز کرو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے اس حال سے آگاہ ہو دراصل میں مالک ایکیکی کی نظروں سے گرا ہوں اور ایک ماتوب انسان ہوں اس نے تخت شاہی سے زندہ تک طویل سفر کو چند بھنٹوں میں تیہ کیا گویا خالی کے کائنات کے جلال و عظمت کو آزمائے بغیر ایمان نہ لیا اور ایک بلند ترین منصب سے گرنے کے بعد پستیوں اور ذلتوں کی کیفے سے گزر کر آپ کے سامنے ہے آپ کی مولین کے منصب پر فائز ہونے اور اسی کو بہت بڑی عزت تصور کر رہا ہے یہ کہنے کے بعد بادشاہ نے اس آیت مبارک پر ہسنے سے لے کر اس وقت اس پر رونے تک کا واقعہ بیان کیا اور آخیر میں بولا اب اس بات کو راز رکھیں گی نہ امیر زادی نے ساری روزات کے ساتھ یہ سوال بھی سنا وہ سنناٹر کا علمہ میں بیٹھی ہوئی تھی یہ داستان سن کر اس کے رونکٹر کھڑے ہو گئے تھے لیکن اس نے پوری طرح خود کو سنبھالا اور بولی معاف فرمائیے میں نے اب سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا اور پھر خیال ہے کہ یہ بات عام ہو جانا چاہیے عبرت کے لیے بھی اور انصاف کے لیے بھی اور یاد رکھئے کہ آپ ماتون یا مخزوب نہیں ہیں نہ مالی کی حقیقی کی نظر سے گرے ہوئے معمولی انسان ہیں بلکہ قدرت جن لوگوں کو ان کی خطاؤں پر فوراں پکڑ لیتی ہے دراصل اسے ان کی اسلاح منظور ہوتی ہے وہ جنہیں گناہ راست آ جاتے ہیں ان کے اسلاح کا احتمام نہیں بلکہ دوسری دنیا میں سزا کا احتمام کیا جاتا ہے آپ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ دائمی سزا اور پکڑ سے بچ گئے پھر بادشاہ روکتا رہ گئے لیکن امیرزادی اٹھ کر ملکن درونی حصی میں چلی گئے اور دروازے پر متین خلام کے ساتھ اپنی قیامگاہ پر آ گیا قدرت جب کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو ذرا بھی دیر نہیں لگتی بلکہ جیس چیز کا ارادہ کیا کن کہا اور وہ ہو گئے شاید و لمحہ بادشاہ کیلئے بھی آ چکا تھا سزا کی مدت تمام ہوئی اور بارگاہ خداوندی سے کن کہا گیا امیرزادی نے امیر حاطب کو بادشاہ کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئی عجیب و غریب واقعہ سنایا ادھر اس صداقت کی گواہی دینے کیلئے تامر ڈاکو جو مدتوں سے اسے پکڑے جانے سے بے خوف ہو چکا تھا کسی کافلے کو لوٹتے ہوئے این موقع پر پکڑا گیا امیر حاطب نے یہ دونوں باتیں حیرسی سنوئے پر ایک لمحہ زائے کے بغیر بادشاہ کی قیامگاہ کی طرف رونہ ہو گیا ہے بادشاہ نماز اشاء ادا کرنے کے بعد اس میں دستور تسبیح و تحلیل میں مصورت تھا کہ اس نے متعدد قدموں کے آواز سنوئے پھر اس نے دیکھا کہ امیر حاطب چند خاص نکر کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے قریب تھا کہ بادشاہ اس کے استقبال کو کڑا ہوتا اس نے خود ہی آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ تھاملے اور بولا شاہی یمن آپ ہم عزت دے کر شرمندہ نہ کیجئے ہمارے سلطنت میں آپ کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہوا اس کا آزالہ نہ ممکن ہے ہم تو آپ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے لمحہ بھر کے لئے بادشاہ کو چکرس آگیا خدا لمحوں میں تقدیر پلٹ دیتا ہے بے شک جیسے چاہے عزت دے جیسے چاہے ظلیل کر دے وہی ہر شاہ پر محیط و قادر ہے اس تصور سے اس کا گلہ رود گیا پھر اس نے کہا امیر حاتم اب آپ میری حقیقت کو جانی گئے ہیں تو واضح کر دوں کہ سب سے عارضی عزت بادشاہ کی ہوتی ہے جس پر وہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہے بے شک اصل عزت کے قالب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے امیر حاتم نے متاثر ہوئے انداز میں کہا اور آج اسی لائکی عبادت ہستی نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں یمن کی سلطنت کی طرف اس کے قابل فخر بادشاہ کو لٹا دوں جس کا انتظام مکمل ہو چکا ہے تب تک اب احسیت بادشاہ کے میرے مہمان ہیں بادشاہ کو پوری شاہوں اور عزاز کے ساتھ محل میں لائیا گیا جہاں معزز سرداروں خلاموں اور خودامنی سے سلامی دی پھر ان چند دنوں کے اندر اندر کئی واقعہ ترونما ہوئے امیر حاتم نے اپنے چند سپاہی یمن بھیجے جنہیں واپس آکر خبر دی کہ یمن کا بادشاہ شکار کی غرصے گیا تھا اور پرسرار طور پر لابتہ ہو گیا اس کے وفادار مشیر اور حضیر ابھی تک تلاش میں سرگردہ ہیں اور اس دوران میں معمر مشیر بہت سیمیں انتظام سنبھالا ہے امیر حاتم نے وہاں باقاعدہ بادشاہ کے باقاعدے حیات ہونے کی طلب ہجبائی اور بادشاہ کے پہنچنے کے دن اور تاریخ کا تعین کر کے اہل یمن کو متعلق کیا اس کے ساتھ ایک عجیب فیصلے نے سب کو چکا دیا یہ فیصلتہ امیر زادی کلسوم بنت حاتب کا ہم اس عظیم انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس پر خداوند عالم نے اپنے عظمت کو خاص انداز سے آشکار کیا یہ فیصل سنکر بادشاہ اور امیر حاتب دونوں ہی حیران رہ گئے امیر حاتب نے کہا شاہ یمن میں اپنی بیٹی کے اس فیصلے کے داد دیتا ہوں اس طرح نہ صرف اسے کچھا ساتھی مل جائے گا بلکہ اس کی زیادتی کا بھی ازالہ ہو جائے گا جو غلط فہمی کے سبب آپ کے ساتھ ہوئی پھر جیسے شاہ یمن کی خموشی نے اس بات کی اجازت دیا دی اور کچھ دن کے بعد اہل یمن نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ واپس آیا مگر عجیب شان کے ساتھ وہ شان جس میں بندگی کے انداز ممائیا تھے اور اسی اعتراف بندگی کے باعث بادشاہ کی شان اور عزت میں اضافہ ہو گیا تھا اب اہل یمن اس سے خوفزدہ اور مروب ہو کر نہیں بلکہ اس کی چاہت اور محبت دل میں لیے وفاداریوں کو اظہار کر رہے تھے وزیس آمین حضرات میں آخر میں یہی کہوں گا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير